ہائے فرینڈز ویڈیو بہت زیادہ امپورٹن ہونے والی ہے خاص طور پر ویٹنیرینز کے لیے اور ویٹنری سٹوڈنٹس کے لیے جی ہاں فرینڈز جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہیں کہ ایدوزہاں آنے والی ہے تو ان دنوں کے اندر جب لوگ قربانی کے لیے جانور خریدتے ہیں تو ان میں ایک بہت بڑی پرابلم لیکٹک ایسیڈوسز کی آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص جانور خرید کر لاتا ہے کی وجہ سے یہ کنڈیشن ڈیویلپ ہو جاتی ہے سو لیٹس سٹارٹ آور ٹوڈیز ٹوپک فرینڈز ہو سکتا ہے یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے لیکن اگر آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں گے تو آپ کی لیکٹک ایسیڈوسز کے بارے میں اچھی انڈرسٹینڈنگ ڈیویلپ ہو جائے گی فرینڈز لیکٹک ایسیڈوسز کو کاربوہرڈریٹ انگورجمنٹ رومن ایمپیکشن رومن ایسیڈوسز اور گرین ایسیڈوسز بھی کہا جاتا ہے بیسیکلی لیکٹک ایسیڈوسز ہے کیا جب ہم اینیمل کو کاربوہرڈریٹ رچ پیٹ جیسے کے گرینز وغیرہ ٹاکسک ڈوزز میں دیتے ہیں یعنی حد سے زیادہ دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ کنڈیشن ڈیویلپ ہو جاتی ہے اس کے لیس کومن کازیز کی اگر ہم بات کریں تو اگر ہم اینیملز کو ایپل، گریپز، بریڈ، بیکرز ڈو اور بیٹ روٹس دیتے ہیں زیادہ تو اس کی وجہ سے بھی یہ کنڈیشن ڈیویلپ ہو جائے گی نورمل فیٹ آف کاربوہرڈریٹس کی بات کرتے ہیں کہ جب ہم اینیمل کو کاربوہرڈریٹس دیتے ہیں تو ان کاربوہرڈریٹس کا کیا ہوتا ہے جب بھی ہم اینیمل کو کاربوہرڈریٹس دیتے ہیں تو تو اسو فیگس جب وہ رومن کے اندر جاتا ہے تو رومن کے اندر جا کر وہاں پر مایکروبیل ایکٹیویٹی ہوتی ہے مایکروبیل ایکٹیویٹی کی وجہ سے وولٹائل فیٹی ایسیڈ کی پروڈکشن ہوتی ہے وولٹائل فیٹی ایسیڈ تین قسم کے بنتے ہیں اسٹیک ایسیڈ، پروپیونک ایسیڈ اور بیوٹیرک ایسیڈ اسٹیک ایسیڈ 70% بنتا ہے پروپیونک ایسیڈ 20% بنتا ہے اور بیوٹیرک ایسیڈ 10% بنتا ہے لیکن animal کو اپنی body کے functions کے لیے glucose کی ضرورت ہوتی ہے تو ruminants کے اندر glucose کہاں سے آتا ہے estic acid سے milk fat بنتا ہے propionic acid سے glucose بنتا ہے اور butyric acid سے ketone bodies بنتی ہیں ketone bodies بھی تین قسم کی animals کے اندر بنتی ہیں acetone, acetoacetic acid, beta-hydroxyl butyric acid اور isopropyl alcohol friends بات کرتے ہیں سب acute ruminal acidosis کی friends جب ہم animal کو carbohydrates زیادہ دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے volatile fatty acids کی production زیادہ ہوتی ہے اب چونکہ fatty acids زیادہ بن رہے ہیں تو اس کی وجہ سے جو rumen کی normal pH ہے وہ کیا ہوگی decrease ہوگی اور pH جب 5.7 سے 5.9 تک پہنچ جاتی ہے تو اس condition کو ہم کہتے ہیں کہ animal میں sub acute ruminal acidosis کی condition develop ہوگی ہے یہ major economic importance کی حامل ہے کیونکہ یہ animal کے اندر lemonitis cause کرتی ہے تقریباً 20% dairy cause جو ہیں وہ early سے لے کر middle lactation تک ان کے اندر rumen کی جو pH ہے وہ 5.5 سے کم ہوتی ہے جو کہ indication ہے سارا condition کی یا sub acute ruminal acidosis کی اس کی وجہ سے جو economic losses ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو ایک دن کے اندر ایک کاؤ سے ہمیں تقریباً 1.12 ڈولر کا loss ہوتا ہے جو کہ equal ہے approximately 190 پاکستانی روپیز کے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی بھی animal کے اندر sub acute ruminal acidosis develop ہوئی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں daily loss جو ہوگا وہ per animal 190 روپیز ہوگا فرنڈز بات کرتے ہیں ruminal acidosis کی جب animal کو ہم carbohydrates زیادہ دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے volatile fatty acids کی production بھی زیادہ ہوتی ہے اور جب VFAS کی production زیادہ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے pH جو ہے وہ decrease ہو جاتی ہے جب pH decrease ہوتی ہے اور 5.0 تک آ جاتی ہے یا اس سے کم چلی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے دو بیکٹیریا گروہ کرتے ہیں lactobacillus اور streptococcus bovis جب یہ دونوں بیکٹیریا گروہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے lactic acid کی formation زیادہ ہوتی ہے اور histamine زیادہ release ہوتی ہے جس کی وجہ سے osmotic pressure increase ہوتا ہے اور تقریباً کافی سارا blood جو ہے وہ rumen کی طرف پل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے animal dehydration کے sign show کرتا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں jugular vein جو ہے وہ بھی اتنی اچھی appear ہوئی نہیں ملتی initially جو animals ہے وہ show کرتے ہیں signs of oligyuria لیکن severe cases کے اندر ان کے اندر an urea بھی develop ہو جاتا ہے اس کے علاوہ blindness اور laminitis جو ہے وہ بھی develop ہو سکتے ہیں اس case کے اندر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ rumenal acidosis کے case میں blindness کیسے ہوتی ہے تو چونکہ lactic acid کی production زیادہ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جب وہ lactic acid enter کرتا ہے blood کے اندر تو acidemia کاز کرتا ہے جب وہ acidic blood blood brain barrier کو cross کرتا ہے تو جا کے damage کرتا ہے optic nerve کو جس کی وجہ سے animal کو دیکھرے میں مسئلہ ہوتا ہے اور even کہ وہ blindness کی طرف بھی چڑھا جاتا ہے دوسرا question جو ہمارے دماغ میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ laminitis ہی کیوں ہوتا ہے rumenal acidosis کے اندر تو جو hoof کے laminas ہیں وہ بہت زیادہ sensitive ہیں histamine سے اب چونکہ histamine کی production زیادہ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جب histamine والا blood laminas کی طرف جاتا ہے تو وہ جا کے ان کو damage کرتا ہے جس کی وجہ سے laminas کی condition بھی develop ہو جاتی ہے اس کے اندر بات کرتے ہیں ایٹیولوجی کی تو پاکستان کے اندر یہ جو disease ہے یہ most common ہے یہ condition develop کیوں ہوتی ہے کیونکہ ہم animal کو highly fermentable carbohydrates دے رہے ہوتے ہیں جیسے کہ grains, corn, wheat, rice, barley اور odds وغیرہ ان کی floor form جو ہوتی ہے وہ زیادہ toxic ہوتی ہے as compared to grain form تو اسی لئے ہم avoid کرتے ہیں high concentration of carbohydrates دینے کے بات کرتے ہیں friends clinical findings کی تو جو severity of clinical science ہے وہ depend کرتی ہے کہ کتنی amount میں ہم کوئی بھی feed دے رہے ہیں یا type of feed کیا ہے mild cases کی اگر ہم بات کریں تو animals جو ہے وہ abdominal pain شو کرتا ہے اس کے علاوہ اس کے rumen کی mortality جو ہے وہ decrease ہو جاتی ہے animal anorexic ہوتا ہے لیکن active ہوتا ہے soft feces ہوتے ہیں اور animal دو سے تین دن کے اندر recover کر جاتا ہے لیکن severe cases کی اگر ہم بات کریں تو animal زیادہ تر ہمیں ری کمبینسی میں ملتے ہیں ان کی movement اگر اس میں ہوتی بھی ہے تو وہ staggering movement ہوتی ہے اور animal drowsiness کے science بھی شو کرتا ہے اس کے علاوہ animal complete anorexic ہوتا ہے اور severe depression کی طرف جا رہا ہوتا ہے body temperature اس کا sub normal ہوتا ہے respiratory rate اور pulse rate وہ increase ہوتا ہے diarrhea جو اس میں ہوتا ہے وہ profuse ہوتا ہے اور اس کے علاوہ sweet smell ہوتی ہے اس کے علاوہ grains بھی ہو سکتے ہیں اس میں animal dehydration کے science شو کرتا ہے laminitis animal میں developed ہوتی ہے اس کے علاوہ آنکھوں سے صحیح طریقے سے دیکھ نہیں پاتا even کہ blindness کی طرف بھی جاتا ہے animal incoordination ہوتی ہے animal میں اور add the end recombency اور death of animal friends ایک بہت important note یہاں پر ہم نے آپ کو دیا ہوئے کہ اگر کوئی بھی condition develop ہو animal کے اندر اور فیسیز اور urination absence ہو جائے تو animal کا جو prognosis ہوتا ہے وہ grave prognosis ہوتا ہے یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ animal کے بچنے کے جانسز بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں diagnosis کی بات کریں تو ہم history کی base کے اوپر diagnosis کر سکتے ہیں clinical science کی بیس پر diagnosis کر سکتے ہیں اس کے لبا ہم palpation کر سکتے ہیں rumen کی rumen کی palpation سے ہمیں fluids rumen کے اندر فیل ہوں گے gases نہیں ہوگی rumen osan teesis کر سکتے ہیں اور ph کر سکتے ہیں تو اگر acidic ph ہوگی تو اسے بھی پتا چل جائے گا کہ animal جو ہے اس کے اندر rumen acidosis کی condition develop ہوئی ہے بات کرتے ہیں treatment کی تو treatment کے 3 basic principles ہیں first principle یہ ہے کہ animal کی rumen acidosis کو correct کرنا ہوتا ہے اور اس کے لبا جو further grains ہم دے رہے ہوتے animal کو روکنا ہوتا ہے second principle ہے وہ یہ ہے کہ circulating blood volume ہے ہم نے اس کو maintain کرنا ہوتا ہے اور fluid اور electrolyte جو ہے اس کو restore کرنا ہوتا ہے third principle ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے stomach اور intestine ان دونوں کی motillary جو ہے اس کو restore کرنا ہوتا ہے اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں 5% soda by carb use کر لیتے ہیں at the rate of 0.5 اور اس کو بھی 0.5 gram per kg offer کرتے ہیں اس کے علاوہ grain feeding کو ہم stop کروا دیتے ہیں fluid اور electrolytes وہ دیتے ہیں animal کو normal strain زیادہ تار ہم use کرتے ہیں ringer lactate and dextrose use نہیں کرتے antibiotics اور insects دیں گے ہم animal liver tonics دیں گے اگر یہ condition اسی طرح جاد رہی دیتی ہے تو پھر ہم رومینل لواج کی طرف چلے جاتے ہیں تو فرینڈز تینک یو ویڈیو آپ کو یہ ویڈیو بھی بہت زیادہ پسند آئے گی